پردہ نام نمشکار مطریبون چوہان اور ابھی ہم دہرادون میں ہیں جہاں پر پردیش بھر کے پردھان لوگ پہنچے ہیں پردھان کسی بھی گاؤں کی وہ پہلی اکائی ہے اور آج اترا کھنڈ کا جو حال ہے وہ ہم سب سے چھپا نہیں ہے اور سوچئے گا گاؤں تب وکسید ہوگا جب کا پرتم یکتیانی پردھان خوش ہوگا آج یہ تمام لوگ جو یہاں پر الگ نارے لگا رہے ہیں بات کر رہے ہیں کہ سرکار کو گیلیں گے اور آج پردیش سرکار کو ہوش میں لانے کی بات کر رہے ہیں تو سوچئے گا یہ پردیش کا یا گاؤں کا وہ پہلا وقتی ہے جو یہاں پر آیا ہے اور اپنی پیڑا کو لانے کا ان کا کچھ مقصد ہے جو یہاں پر پہنچے ہیں اور سوچئے گا کسی گاؤں کا وکاس چاہے تب ہی نیت ہوگا جب اس کا پرتم وقتی خوش ہوگا لیکن اگر آج یہ سب ہی خوش نہیں ہے اس کا مطلب اترا کھنڈ کے گاؤں پوری طرح سے خوش نہیں ہے پھر ہم وکاس کی راہ جو دیکھ رہے ہیں وہ کہاں تک دیکھ رہے ہیں اور جو سپنا سنجو کہ ہم آگے چلنے کی اترا کھنٹ بہت بریعت ہونے والا ہے وہ کس طرح سے پورا ہوگا تمام پردیش بھر کے یہاں پر یہ سب پردھانیں دیکھئے ان کے پاس اپنی گران سبائیں ہیں اپنے گاؤں ہیں جہاں پر یہ وکاس کا موڈل کچھ استابعت کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں لیکن بیچ میں کوویڈ کے آنے سے دو سال یہ کام نہیں کر پائے ان کی تنکھائیں آپ سنیں گے تو پندرہ سو روپے ہوا کرتی تھی بڑی مشکل سے جب ان لوگوں نے تمام اپنی آواز اٹھائی تو بڑھا کے پیتیس سو روپے کر دی گئی ہیں تو اب یہ خوش ہے کہ پیتیس سو روپے مہینے میں مجھے لگتا ہے تو جو مندرگا میں یہ کام کرواتے ہیں وہ بھی شاید تھوڑا زیادہ لے جا رہے ہوں گے کیا کچھ ہیں پردھانوں کے پاس اور کیوں پردھان پریشان ہے پردھان میں دیکھ رہا ہوں سب جگہ پردھان ہے ایک بڑی پہلی انگلی بہت آسان ہوتی ہے اٹھانی کی بھی یہ پردھان کام نہیں کر رہا ہے تو کیا کچھ پریشانی ہوتی پردھانوں کو جس کو لے کر آپ آج یہاں درنے پر ہیں آج وگت لگاتار چونکہ تریس تریہ پنچائت سنگٹن گرام پردھان سنگٹن پور میں بھی اپنی نیرنتر مانگوں کو لے کر سرکار کے پاس اپنی گوہار لگا چکا ہے پرانتو بگت جب تریس تریہ پنچائت سنگٹن جس میں جلا پنچائت اور ہمارے چھتر پنچائت مہودیان اور گرام پردھان لوگ سنگٹ روپ سے جب ہم لوگ اکترت ہوئے اور ایک مانگ کو لے کر کہ ہمارا جو یہ راج دو جار انیس میں جب ہم لوگوں کے ابھی چناؤ ہوئے دو جار انیس کا چناؤ ہونے کے بعد جنوری بارچ ہمارے دو جار اکیس میں کورونا جیسی گمبیر بیماری ہم لوگوں کے مدی آ گئی دو سال ہم کو کورونا کے اس مہماری میں کندے سے کندہ ملا کر گاؤں والوں کی سیوہ ہم لوگوں نے کی اس بیچ ہمارا کسی بھی تریس تریہ پنچائت پردھانی جو ہم چنے گئے تھے کیونکہ سرکار دوارہ نئی سرطوں کے ساتھ یہ تریس تریہ پنچائت چناؤ کرائے گیا تھا جس میں یہ سرط رگ گئی تھی کہ کسی بھی تریس تریہ پنچائت پردھانی جلا پنچائتوں چہتر پنچائتوں یا گرام پردانوں یدی اس کے دو سے ادھک بچے ہیں تو وہ چناؤ نہیں لڑے گا اور دوسری بات کی سیکچک یوگتہ بھی ہمارے جو ہمارے سہسن ستہ میں بیٹھے ہوئے ہمارے ویدائیکوں نے ایک نیم اپنے ہاں بنایا کہ ان کی سیکچک یوگتہ بھی گرام پردان جو لوگ تنتر کی سب سے چھوٹی ایک آئی ہے ان کو ہائی سکول پاس ہونا چاہیے اس رہنیتی کے ساتھ ہمارے ادھکان سے جتنے تریس تریہ پنچائت کے پردھانی دی چن کے آئے اس میں سے پچاس سے ساٹھ پرتیسات نئے یوہ تھے جو نئی سوچ کے ساتھ آئے تھے کہ ہم گرامیڑ چھتر میں بہت وکاس کریں گے پرنتو دو سال ہمارے کووٹ میں چلے گئے جس میں پورا پیسہ جو ہمارے کو راجے سرکار نے دیا راجے سرکار نے اپنے ہاں سے ساسنا دیش جاری کر کے اس میں اس پشت سبدوں میں لکھا کہ جو پیسہ راجے سرکار دوارہ دیا جا رہا ہے یہ پیسہ کرونا میں کرونا کے سینٹائجر میں ماسک خریدنے میں ایسولیشن وارڈ بنانے میں اوکسیجن سلینڈر خریدنے میں اس میں گرام پرچات کو وہ پیسہ خرج کرنا ہے اس کے بعد دو سال کے بعد جب تیسرا ورش ہمارا لگا کوڑونا سامان میں ہوا تیسرے ورش میں ہماری ان کے دوارہ ٹریننگ کے کارکرم پرارمب کیے گئے تین سال ہمارا پورا ایک گرام پردان کو سیکھنے میں ہی نکل گیا کی واسطہ میں وہ گرام پرچات بنائے اس کے ادھکار کیا ہے کرتب کیا ہے وہ جاننے میں سمیہ لگ گیا اس کے بعد جیسے ہی وہ ان پرسکشن کے بعد اپنے گرام پرچاتوں میں اب اس کا ایمپلیمنٹیشن کرنا چاہ رہا تھا اسی ٹیم پر ورش دو جار بائیس میں ہمارے یہاں ویدان چوبہ چناؤ کی آچار چاہی تھا تیس میں جو چناؤ کی آچار چاہی تھا ہمارے یہاں لگ گئی اس کے بعد لوگ سبہ کی آچار چاہی تھا ہمارے مدد میں لگ گئی تو ایسی لوگ سبہ کی جب لگ کے ہر تین تین مہینے چار چار میں نے ہمارے کام جو ہیں پورے ٹھپ رہے اور اس کے علاوہ پھر ہم لوگ نے سرکار سے مانگ کی ایک راشتی ایک چناؤ کو لے کر کیند سرکار گمپیر ہے مانے موڈی جی کا سوپنا ہے انہوں نے رامنات کوبین جی پورو راشتپتی کی عدیقشتہ میں ایک کمیٹی کا ہائی پاور کمیٹی کا گٹھن کرا کہ آپ ایک راشتی ایک چناؤ پر آپ اپنی ریپورٹ پریشت کریں ان کے دوارہ دروپتی مرمو جی کو بگت مارچ ماہ میں اس ریپورٹ کو بھی سوپ دیا گیا ہے جس میں اس پہشٹ روپ سے یہ لکھا گیا ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ اس میں کیا کیا سنسوڈن راجے سرکار کو کرنے ہیں اور کیا سنسوڈن کندر سرکار کو کرنے ہیں اور اس کو لاغو کیا جانا ہے جھار کھنڈ میں کورونا کے سمیے پر وہاں پر سبو سروین سرکار دوارہ راجشتر پر ماننی ہے راجپال مہدیا کی اسیم شکتیوں کا پریوک کرتے ہوئے اور وہاں کی ویدائی کا دوارہ وہاں کے پنچائتی راج کی ایکٹ کی دھارہوں میں سنسوڈن کرتے ہوئے دو ورس کا کاریکال سمیتی کے مادیم سے بڑھانے کا جو ہے انہوں نے کاریکرا ہے تو ہمارا راجشتر سرکار سے بھی نیویدن ایم ویغت جنوری ماہ سے بھی پورو ویغت دو ورس سے گرام پردان سنگٹن چسا ویغت جنوری ماہ سے تریس تریہ پنچائت سنگٹن اسے کاریکال کو بڑھا کر حریدوار جنپد کے ساتھ ایک راجی ایک پنچائت چناؤ کی ترج پر چونکہ حریدوار جنپد کا چناؤ راجی الگ ہونے کے چوبیس ورس ورسو بعد بھی وہاں کا چناؤ جو ہے لگاتار بارہ جنپدوں کو چھوڑ کر اکیلے حریدوار کو جو بھی عدیسوطنہ جاری ہوتی ہے اس میں بارہ راجیوں کا بارہ جنپدوں کا نام لکھا ہوتا ہے اور بریکٹ میں حریدوار کو چھوڑ کر ہر چیز ہو رہی ہے تو ہمارا سرکار سے نویدن ہے کہ اسے جو برامکتہ کو بنا رکھا ہے اس کو سماپت کیا جائیں اور بارہ جنپدوں کے تریس تریہ پنچائتوں کا جو چناؤ ہوئے وہ حریدوار کا جب کاریکال سماپتوں ان کے ساتھ بڑھانے کا سرکار ان کا کاریکال دو جار انتیس تک ان کا کاریکال سماپت ہونا ہے تو ہمارا سرکار سے نویدن ہے کہ ایک راجی ایک پنچائت چناؤ کی ترج پر اس کو بھی آگے بڑھائے جائیں تو دو سال کی جگہ پانچ سال بڑھو ہے آپ ہمارا یہ کہنا ہے کہ اس میں جتنا بھی سمجھ جتنا دو ڈھائی سال کا جو ہمارے بیچ کا گیپ ہے اس گیپ میں ہم لوگوں کو ان کے ساتھ ملائے جائیں یہ تو ایک مانگ ہے اور کیا کیا مانگوں کو لے کر آئے ہیں ہماری یہ ایک سوطری مانگ اس پر ہم نے کرا ہے کہ سرکار یدی ہماری اس مانگ کو مانگتی ہے تو آنے مانگوں کے لئے چونکہ ہم سرکار بار بار یہ سوچتی ہے کہ نئے جنپرتنیدی آئیں گے پھر ویسے ہی ڈر رہا چلتا رہے گا آج تیتر وے سویدان سنچودن کو امیٹمنٹ ہوئے 92-93 میں ہو گیا لیکن ہر پنچو ورسی میں چونکہ آرکشن کی ویوستہ اس پرکار کی ہے کہ جو جنپرتنیدی ورطمان میں تریس تریہ پنچایت کا جنپرتنیدی ہے اگلی بار اس کے چھیتر کی جس چھیتر سے وہ بلانگ کرتا ہے اس میں آرکشن پدیتی کو چینج کر دیتے ہیں تو جی اس میں جنپرتنیدی ہمیسہ یہ یہ میں سمجھ جائے ہوں دیکھیں سمجھے گا یہ ودا ہے کہ آپ پھر سانسد کے لئے پہلے تو نہ تو بچوں کی سیمیتہ ہے کہ وہ کتنے بھی بچوں کے بات کر سکتے ہیں نہ پڑھائی کو لے کر کچھ ہے اور اگر کسی کارن بچ یہ اگر بن بھی آتے تو اس کے بعد جو ہی یہ چھوڑ دیں گے تو یہ آرکشن میں سیڑا جائے گی آرکشن میں سیڑا جائے گی یہ تو مہلا ہو جائے گی یا پھر دوسری جاتی میں ہو جائے گی تمام چیزیں ہیں اس کے بعد پاس سال کا کاریکال واقعی ابھی پچھلے ملا نہیں ان کو تین سال کام کرنے کے لئے تو کس طرح سے کام کھرے گا اور اس میں بھی آدھے میں اچھار سہیتہ لگی رہی تو اب اگر یہاں سے نہیں ہوتا میں آپ سے باتاتا ہوں اب یہاں سے اگر آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں آپ کہاں سے ہیں اور پردھان سنگٹھن کے ہی نیویدند پر سارے لوگ یہاں پر پہنچے ہیں کیونکہ سنگھیا بل میں یہ سب سے زیادہ ہیں اور سب سے زیادہ سنگٹھ سے یہ لوگ کر رہے ہیں ایک سوتری مانگ ہے اگر یہ سمشیہ کا سمادھان نہیں ہوتا ہے تو پردھان سنگٹھن نے ہی تائی کیا ہے کہ ہم اس کے بعد مکھیمنٹی جی کا جو سب سے چھوٹی ایک آئی ہے وہ سب سے بڑی ایک آئی کے سامنے بلکل اب لڑنے والی سرکار کو سرینڈر کرنا پڑے گا کیونکہ بہت بڑی سنگھیا میں جن پردیدی ہیں سب سے چھوٹی سرکار جو ہماری گرامپل چاہت ہے میں وہی پرسن کہہ رہا تھا اگر یہ جو عام بیکتی ہے جو پردھان ہے گاؤں کا پہلا بیکتی اگر خوش نہیں ہے تو گاؤں کس طرح سے خوش ہوگا کیسے مینیز کر پا رہے ہیں اور تانے بھی سب سے چھوٹی سننے پڑتے آپ کو بھارت گاؤں کا دیش ہے اور پردان مندر کی جو بھی یوجن ہے وہ گرامپردان ایمپلیمنٹ کرتے گاؤں میں اگر بھارت کا بیکاس کرنا ہے تو گاؤں کا بیکاس ضروری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے جو سوری میں کہتے ہیں گرامپردان کس پیڑا میں کیا کام کرنا ہے بیکاس کیسے ہوگا تو ہماری جو مانگیاں اگر اس کو سرکار نہیں بڑھاتی ہے تو ہم ان کے مکہ مندری کارے لے کا گھیراو کریں گے اور ہم کلکل کمر کس کہیں میں للی سیال پردیش حجی پردان سنگٹن تمہیں بلوکس آئے ہوں ہم ہم پوری کمر کس کہیں پورے بارے جنپدوں کے پردان اور یہاں تک ہمارے وار سدش تک یہاں پانے کو تیار ہے اور ہماری آر پار کی لڑائی ہے آر پار کی لڑائی میں اور کتنے پردان ہے آپ سے ملاقات بھی ہوئی تھی ہماری کہاں ہوئی تھی ہماری ملاقات چمیالا پہ چمیالا پہ کیا آپ گنزالی میں کیا ہے ماحول گنزالی میں ٹھیک ہے جو آج جس مانگ کو لے کر گئے ہیں ہم اس پر بات کریں گے دیکھیں بھائی صاحب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ گرام پردان ایسا جنپردین دی ہوتا ہے جس پرکار سے سبھی پردین دی چونے جاتے ہیں اسی پرکار سے گرام پردان بھی چونے جاتا ہے لیکن سب سے زیادہ سمجھےوں کا سامنا سب سے زیادہ بکاس سے جو جو جنا پڑتا ہے وہ یہ گرام پردان کو جو جنا پڑتا ہے چاہے برد پینسن سے ہو بیدوہ پینسن سے ہو راستوں سے ہو شڑک سے ہو بیجلی سے ہو پانی سے ہو کالی سے بھی اور گالی تو خیر صبح سیاں مجھ کو ملتی ہے کہ کھالیا کھالیا کرونا کال میں ہم نے اتنا کام کرا کہ سرکار نے دس جار پر گھوشنا کری تھی وہ آج تک نہیں ملا اور ہم نے لوگوں کو رہنے کے کھانے کی بیوستہ عدکانس پردانوں نے اپنے طرف سے کریے میں آپ کی میڈیا کے مادم سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس سمیں لگاتار نہ کوئی بیدائی پریشان رہا نہ کوئی منتری پریشان رہا نہ کوئی عدکاری پریشان رہا تو گرام پردان جو رات بارہ بجے اٹھ کر کے جو ہیں جب انس کے گھر والے منع کرتے تھے ان کی بیوی منع کرتے تھے بچے منع کرتے تھے ابھی بھائیز آپ نے بھی بولا تھا کہ پڑے لکھے یو آ آگے آ رہے ہیں اور آپ کچھ کر رہے ہیں تو بہت بڑی بات ہے اور اب کیا ہے ان میں سے آدھے لوگ گریجویٹ ہیں میں یہ بھائی کو بھی جانتا ہوں ان پرسن یہ بہت اچھے پڑے لکھے ہیں اور تمام یہ یو آ یہ ہمارے ساتھ کے ہی ہیں تو اب ان تمام لوگوں کو دیکھئے کہ آپ یہ کچھ نہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کر نہیں پا رہے ہیں گائل بکھانا دب اور گرام پردان کو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب لوگ اس کے بھائی بہن گھر والے اس کے اتنا تک اس کی پدنی جب منہ کر رہی تھی گھر آنے کے لئے تو پردان جو ہے رات کی بارہ وزہ اٹھ کر کے جو اس کی بیوزتہ کر رہا تھا اپنی جان جوکی میں ڈال کر بینہ بی میں کے تو ہم سرکار سے نویدن کرتے ہیں ہماری سرکار اور عدلہ موڈی جی کب یہ سپن ہے کہ ایک دیس ایک چناؤ تو اتراخن میں وہ لاغ ہو ایک پردیس ایک چناؤ بلکل یہاں پر ایک اور بھائیزہ بھائی راوہ جی ہمارے پرموک صاحب بھی ہیں بھائیزہ پرنام نمشہ بلکل سبی لوگ آئے ہیں اور ہماری ایک ہی مانگ ہے جیسے پردان منتری جی کی سوچ ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ پہلے پردیس میں شروع کیا جائے دیس کی بات ہیں تو تب ہوتی ہیں پہلے جب گاؤں کی بات ہوتی ہے پردیس جلے کی ہوتی ہے پردیس کی ہوتی ہے پھر دیس کی ہوتی ہے لیکن جب آپ کے پردیس میں ہی بھنتا ہے تو آپ دیس میں کیسے کر سکتے ہیں بلکل اور یہ بہت پرانی بات تھوڑا آپ آگے جائیں گے تھوڑا کیمرے کی طرف آ جاتے ہیں میرے بھائی آپ کہاں سے آئے ہیں میں لمگونڈی بکرام پردان ہوں یہ وہ سکول ہے جہاں سے میں نے پانچوی چھٹوی ساتوی پڑھی چھٹوی ساتوی ہاتوی بلکل صحیح بات اور جیسے کہ آج آپ پتہ ہے سب لوگوں پتہ ہے پردیس 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 پردنے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا وہی گورنمنٹ صاحب وہی نہیں بتانے کہ جو ہمارے دو سال کوویڈ کوویڈ کے ٹائم میں ہوئے تھا اس پر ہم کروائی کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں تو موقع آگے موقع ملے ملکل اور موقع ملنا بھی چھئے ان تمام یوانوں کو یہ دیکھے گا کیا سچ کے آئے ہیں یہ در آؤ نا باچ پائی جی یہ باچ پائی جی ہیں ہمارے ہمارے ہندی کے جو جنہوں نے ہمیں شروعات میں ہندی سکھائی تھی ان کے پتا جی تھے اور آج یہ چھے در بن چاہیے تھے ہیں میں لمگوڑنی چھے در بن چاہیے تھوں اور سرپرتہ میں دھنے بات کرتا ہوں اپنے لوکارپنڈ چینل کا جنہوں نے ہماری آواز جو ہے اترکان سرکار تک پہشانی ہے اور جو ہے جس پرکار سے ہم نے کوویڈ میں جو ہے دیس بیدیسے لوگ گاؤں میں آئے تھے ان کا جو ہے دو سال ہم نے ایسے گوایا ہے تو ہمارا جو ہے دو سال اور بڑھانا چاہیے اس کے لئے میں اترکان سرکار سے یہی مانگ رکھتا ہوں اور پوری پردان سنگنٹرن ہو گیا چھتر پنچے ہو گیا جلہ پنچے دو گیا سب سے یہی مانگ کرتا ہوں کہ جو ہے کہ اترکان سرکار ہمارے دو سال جو ہے آگے جو ہے قرآن نکال کے جو سمجھ ہم نے گاؤں میں بکاس کا کارے کرنا تھا آپ لوگوں نے وہ جو ہے اس میں آنا ہماری کوئی ندی کھڑچ ہوئی ہے اس کو دو سال اور آگے بڑھائی ہے چلیے یہ تمام لوگ یہاں پر ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ ہمیشہ اگرسر رہے ہیں کچھ ماتائے بھی ہیں پیچھے کچھ کچھ لکھ بھی رہی ہیں اپنے گھروں سے کس طرح سے ہوتا ہے مشکل اور سوچئے یہ گاؤں کی وہ بہوے ہیں جون جون کو شاید گھاس کٹنے بھی جانا تھا بچوں کو بھی دیکھنا تھا ساس کی گالی بھی کھانی ہے بڑوسی بھی بول لوں گے پشت چلیب ہے اب یہ کجاز دن تک بھی رو لو وہ ایک بڑا پرشن ہے نیتا جی لوگ بھی آ رہے ہیں آپ سب لوگوں کو بھی پرنام پر ان سب لوگوں کا کیا ہوگا ان کے گاؤں کا کیا ہوگا یہ ایک بڑا پرشن ہے اور بلکل اوچیت ان کی مانگ بھی کہیں نہیں کہیں کھارے کالا کر تھوڑا بڑا دیا جاتا تو جو گاؤں کے لئے سپنے انہوں نے بنے ہیں ان پر یہ آگے کام کر پائیں گے تو جڑے رہیے گا ہم بھی جڑے رہے ہیں انشرت کارن کب تک چلے گا بہت بہت دھنیوال آپ سب لوگوں کا نمشکار